ہائی دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سامان نگیان اور کرنٹ ایفر کا ویڈیو لے کر آتا ہوں ہمارا ویڈیو جو کہ ہر پکار کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ اگزام یو پی ایسی ہو بی پی ایسی ہو ایسی ہو یا پھر ریل ویس کا کوئی اگزام ہو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھی شیئر کیجئے چلیئے شروع کرتے ہیں ہم 23 جون 2023 کا کرنٹ ایفر کے بارے میں باغ کریں گے اس سے پہلے ہم 22 اور 21 جون کے جو کرنٹ ایفر بنا لیا ہیں اگر آپ لوگ نہیں دیکھے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لی جیگا چینل پر ویزٹ کر کے کرنٹ ایفر کا پلی لیسٹ ہے اس پر دیکھ لی جیگا چلیے اس سے پہلے ہم شروع کریں آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کوششن ہے 45 وان یورپی ای نیبندن پروسکار کس میں جیتا ہے 45 وان پروسکار جو ہے اس میں جیتا ہے تو ارونڈیتی رائے نے جیتا ہے چلیے ان کا بھی اکھا دیکھیں گے لیکھی کا اور کارکرتا ارونڈیتی رائے ان کے نوینطن نیبند آجادی کے فرنچ انواد کے اوسر پر آجیون اپلبدی کے لیے 45 ویورپی نیبند پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے فرانسیسی انواد لیبریٹی فاسیز میں فکشن ایک پرمکھ فرانسیسی پرکاسن سمو گیری مانڈ میں پرکاسیت ہوا آجادی کا نعرہ اردو فر فریڈم آجادی کے نعرہ کی لڑائی کا نعرہ ہے یہ ہندو راشتو بات کی پریوجنا کے خلاف بھارت کی سرکو پر لاکو لوگوں کا گھنی نعرہ بن گیا چلیے ہمارا اگلا کوششن کے طرف اگلا کوششن ہے کس ویکتی کو گفٹ سیٹی کا عد Esta عدی اگلا کوگفٹ سیٹی کا عدی اگلا کوہ گھنی نگ promo ہشو کیا دیکھیں گے ہشو کیا دیکھیں گے ہشو کیا شاہور ہشو کیا گھنی نگر میں بھارت کی پہلی اسمارٹ سیٹی گزات انٹرنیشنل فائننس ٹیک سٹی وکشت کرنے کے لیے جمعیدار اکائی ہے گفٹ سٹی کے ادھیک سی لیے روپ میں آدھیا گجرات کے پور مکہ سچیو اور صدیر مانگ کر کی جگہ لیں گے چلیے ہمارا اگلا کوششن کے طرف اگلا کوششن ہے پی ایف ایس کے انترین ایم دی اور سی ای او کے روپ میں کسی نکتے کیا گیا ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیں گے پی ایس ایف ایس کے انترین ایم دی اور سی ای او کے روپ میں ہوتے کیا گیا ہے چلیے بھی اچھا دیکھیں گے پی ٹی سی انڈیا فائننس سرویسز لیمیٹیٹ میں ایکسچینج کو سچت کیا جاتا ہے کہ ان کے نو نیوک نردیس مہندر لوڑا میامیت ایم دی اور سی او نیوک چتک ایم دی اور سی او کی جمعہداری سنبھالیں گے یہ قدم موجودہ ایم دی سی او پوان سینگ کو چھوٹی پر بھیجے جانے کے بعد اٹھایا گیا ہے چلیے ہمارا اگلا کوششن کے طرف کوششن ہے جون 2003 میں امیت سا مدhپردیش کے 21 اسثان پر گاورو یاترہ ت Palak کیا ہے ایک پڑھ سی دیکھ لیجئے جون 2003 میں امیت سا نے مدhپردیش کے 22 اسثان پر گاورو یاترہ کا اgroundی کریا ہے سوری ہم نے 된یک法 گول دیا تھا گاورو یاترہ کا اٹھ گاٹن کریا ہے تو بالا گھاڑ میں جو ہے گاورو یاترہ کا اونقی کریا ہے ویاجہ دیکھتے ہیں مدھ پردیش کے گونڈ سمراج میں رانی درگاوٹی کے بلیدان کی کہانی فیلانے کے لیے کینڈری منتری امیت سا بالا گھات سے گورو یاترہ کا ادھگاٹن کریں گے رانی درگاوٹی کے بلیدان کے احسر پر گورو یاترہیں چار دین چندوارا دمو سنگرامپور سیدھی دونی اتر پردیش کالینجر سے شروع ہو کر چھبیس جون تک سہہڈول پہنچے گی گورو یاترہ کا سماپن 27 جون کو پردھان منتری نیریند موڈی سہہڈول میں کریں گے چلی ہمارا اگلا کوششن کی طرف اگلا کوششن ہے کس لیکھک کو پرتشتیت جرمن سانتی پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے کس لیکھک کو پرتشتیت جرمن سانتی پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے تو سلمان روشدی کو جو ہے جرمن سانتی پروسکار 2023 سے سمانت کیا گیا ہے چلی ان کا ویاکھیا دیکھیں گے سائیڈ اس کا ویاکھیا کچھ ایراد ہے چلی دیکھ لیتے ہیں بھارت میں جنمی امریکن لیکن سلمان روزدی نے جرمن بک ٹریڈ دوہزار تیز کی سانتی پروسکار جیتا ہے روزدی بائیس اکتوبر دوہزار تیز کو فرینک فٹ ایک سماروں میں پروسکار پرابت کریں گے اس کا جرمن ساروزمی ٹی وی پر سیدھا پرسارن بھی کیا جائے گا بھارت دی دوسرے اپنیاز میڈ نائٹ چیلڈرنز میں سیکاسی میں بھوکر پروسکار جیتا ہے اور پروسکار کے پچیسویں اور چاریسویں ورس گھانٹ کے دو افسر اوبر سبھی بھی جیتاؤں کو سرویس ریشت اپنیاز مانا گیا ہے چلی ہمارا اگلا کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے گلوبل گلوبل لیولیٹی انڈیکس دوہزار دیس میں سامنے آیا دنیا کا سب سے رہنے یوگ سہر کونسا ہے سب سے رہنے یوگ جو سہر ہے وہیں ویانا ہے چلیئے انٹرگوی اکھیں گے ویانا ایسٹریلیا میں ویانا دنیا کا سب سے ادھیک رہنے یوگ سہروں کی رینکنگ میں سرچ ہے اس کے بعد ڈینمارک میں کوپ ہیگین میل باؤن اور سیڈنی تیسرے چوتھی اصطان پر ہے جبکہ وینکور کے رہنے یوگ سوچکانگ میں پانچوے اچھے سہر میں رکھا گیا ہے سیڈیا دمیس کے لیبیا سوچکانگ میں سب سے نیچے رہے ہیں بھارت اور بھارت کی اور نئی دلی اور ممبئی ایک سا اکتالیسوے اور چین میں ایک سا چوالیسوے اصطان پر ہے احمداباد اور بینگلوری ایک سا سیتالیسوے اور ایک سا اور تالیسوے اصطان پر ہے چلیئے ہمارا اگلا کوشن کی طرف اگلا کوشن ہے گلوبل سٹارٹ اپ ایکو سسٹم انڈیکس دوہزار بھارتی سہر میں سب سے مجبود اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے سب سے مجبود اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو ہے کونسے سہر میں ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے تو اس کا جو سب سے مجبود جو 2022 کے انوصار گلوبل اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم انڈیکس 2022 کے انوصار کس سہر میں بھارتی سہر کا سب سے مجبود اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے تو بینگلوری میں جو ہے سب سے مجبود بھارتی ایکو سسٹم ہے چلیئے وی اکھیا دیکھیں گے ان کا یہ کیا ہے اسٹیٹ اپ جی نوم کے گلوبل اسٹیٹ اپ ایکو سسٹم کیوپورٹ دوہزار تیس میں بینگلورو کے دو پائیدان اوپر چڑھ کر بیسوہ اسطحان حاصل کیا جبکہ سیلیکون ویلی سیر سپار رہا ہے نیوی آرک سہر لندن دوسری اسطحان پر رہے اور اس کے ساتھ سیر ستی ایکو سسٹم دوہزار بائیس سے اپنی پدوں پر قائم ہے اوبرتی ایکو سسٹم میں پونے دوہزار بائیس میں ایکاؤنٹ سے ساٹھ بڑھ کر دوہزار تیس میں اکتیس سے چالیس رینج میں آ گیا ہے جی ایس ای کیو دنیا بھر میں اسٹیٹ اپ ایکو سسٹم کا ایک ویاتا کوسلیشن ہے چلی ہمارا اگلہ کوششن کے طرف اگلہ کوششن ہے جون دوہزار تیس میں کس راجی سرکار نے لوگوں کو مفت قانونی ساہتہ پردان کے لیے لے بی سی ایس پانانی لاغو کیا ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کس راجی سرکار نے لوگوں کو مفت قانونی ساہتہ پردان کرنے کے لیے لے بی سی ایس لاغو کیا ہے تو اتر پردیس سرکار نے جو ہے لے بی سی ایس لاغو کیا ہے چلیئے یہ کا بیاکھا دیکھیں گے بیاکھا ہے یوگی آدھتنات کے لیے تتبہ والی اتر پردیس سرکار نے راجی کے لوگوں کو مفت قانونی ساہتہ پردان کرنا اور ان کے بیٹ چھوٹے موٹے ویوادوں کو سلجھانے کے لیے دو سال کی عودی کے لیے اتر پردیس راجع کانونی سیوہ پرادکرن کے تحت ایک سمجھوتا فارمولا بنا کر کانونی ساہیتہ رکشہ پرامرس برنالی لے بی سی ایس لاغو گیا ہے لے بی سی ایس کو لاغو کرنے کے پیشے سرکار کا عدیس سماج کے کمجوریوں اور سرکشت ورگوں کو پرواہی اور سکشم کانونی ساہیتہ پردان کرنے کی عدالت آدھارت کانونوں کو سواؤں کو مضبیوط کرنا چلی ہمارا اگلی کوشن کے طرف اگلی کوشن ہے کس ویکتی نے جن دو ہزار تیئس میں نرسوں کی کو ان کی وشیسٹ سیواؤں کے لیے راستی فلورنس نائٹ اینگل پروشکار دو ہزار بائیس تیئس پردان کیا ہے ایک بھی پھر سے دیکھ لیجئے گا کس ویکتی نے جن دو ہزار تیئس میں نرسوں کو اس کے وشیسٹ سیواؤں کے لیے راشٹی فلورنس نائٹ اینگل پروسکار دوزار 2 تو یہ کیا ہے راشٹکتی دروپدی مربون کیا ہے یقلاقüd ڈیاختہ دیکھیں گے راشٹکتی دروپدی مربون میں راشٹکتی بھون میں نرسوں کو راشٹی فلورنس نائٹ اینگل پروسکار دوزار 2 تیز پردان کیا ہے پروسکار نرسوں اور نرسنگ پیشیورون دعوارت سماج کو پردان کے گئی سرحانی سیواؤں کے لیے مانتہ کا پرتیق ہے اس کی اصطحانہ انہیں ستیہنٹر میں کینگلی سواست اور پڑیوار کلیان منترالے دوارت کی گئی تھی چلیئے ہمارا اگلا کوشن اور اس ویڈیو کلاسز کا انبین کوشن اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے کوشن ہے جون دوہزار تیس میں پوروی لداخ میں بھارت دوارہ آئیجت ویسال سین ابھیاس کا کیا نام ہے ایک برفی سے دیکھ لی چلیئے ہمارا اگلی سیستر ایک ہے اگلی سیستر ایک اگلی سیستر ایک پرثم بولے ہیں شدیئے ان کا بیاد شدیئے دیکھ دیکھ لیتے ہیں یہ اچھا ہے بھارتی سینہ نے پوروی لداخ میں ایک ویسال سین ابھیاس اگلی سیستر ایک کا سماپل کیا اگلی سیستر ایک ابھیاس میں بھارتی سینہ ویبن میں تو کھانے پلیٹ فارم شامل ہے جن میں وہی سامل کوری آئی کے نائن وزر اور ٹی ون فیفٹی فائیف مینی یعنی ایم ایم اچپن کیلیبر سو چالیت ہووی تیجر ایف ایچ سیونٹی سیون بفورس ون فیفٹی فائیف مینی بٹے انتالیس کیلیبر ٹو کیے دو ہوویزر اور موٹار سامل ہا چلی ہے آج کا ہمارا کران ٹی ایف ایر ہی ایتا تھا ہمارا ویڈیو کے سا لگا ویڈیو اگر اچھا لگی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب جارو ویڈیو اگر کیجئے نیا چینل کو سپوٹ کیجئے پورا ویڈیو دکھنے گلی بندوات